فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سبح سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم آئیے دیکھتے ہیں آج کا یہ خبر نامہ آج کے زمانے میں چند فرخہ پرس ہندو مسلم بھائی چارگی یعنی کہ مل جھل کر رہنے والے ہندو مسلم بھائیوں کو دیکھ نہیں سک رہے ہیں حالانکہ برسوں سے ہندو مسلم بھائی ایک دوسرے کی عید میں جاتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں لیکن دو ہزار چودہ سے ہمارے ہندوستان کو لگ گئی ہے نظر کیونکہ کچھ ایسے حکمران پر حکومت کر رہے ہیں جو صرف اور صرف ڈیولپمنٹ نہیں فرخہ پرستی پھیلا رہے ہیں اس کے باوجود بھی شہر ہیدراباد میں ایک ایسی مثال دیکھنے کو ملی ہے جو گولڈن پیالیس گڈی ملکہ پور کے پاس ہوتل ہے اس پان کے ڈبے کے اونر جو دیانن تھے وہ مر چکے ہیں اب ان کے بچے مزید محمد یا تعلیم عملہ پور کو افطاری ان کے والد بھی لاتے تھے اور یہ سلسلہ برابر جاری رکھے ہیں یہ لوگ بھی افطاری لائے ہیں اس موقع پر عثمان الحاجری بھی موجود تھے ایسا زمانہ جہاں فرخہ پرستی زوروں پر ہے لیکن اچھے لوگ بھی موجود ہیں ہندو مسلم بھائی مل کر رہتے ہیں جو مزید میں افطاری لائے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم بہت ہی شکر بزار ہے ہمارے بھائیوں کے گولنٹ کالیس وارے جو مشہور ہے آپ کی پیتانی اس مزید کو ہر سال پابندی کے ساتھ افطاری کا انتظام روزہ داروں کو کیا کرتے تھے اور اس ان کے تسلسل کو ان کے انتخاب کے بعد ان کے پر زندان کے تک بہت بہت ہی بھی بھائیت کو خائم کرتے ہیں میں آپ تمام کا مزید محمد یعنی کی جانب سے ایسے پار کرتا ہوں اور شکریہ دل کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے محول میں یعنی لوگ مسلمانوں سے الگ سمجھتے مسلمانوں کو دہشت کرنے کے نام سے یعنی لوگ ان کے طرح سمجھتے ہیں لیکن یہاں اندر آنے کے بعد سب کو معلوم ہوتا کہ یہاں پر کیا ہوتی ہے مسلمان روزہ دار اپنے آپ کو یعنی اپنے خواہشوں کو مٹانے گناہوں سے دور ہونے کے لیے یہ چیزیں روزہ رکھتا ہوں یعنی جو تعلیمات ہیں ہمارے قرآن کی جو پرچاز ہے لوگوں کو یعنی انسانیت کی فلاو بردود کے لیے یہ درس دیتا آپ جیسے لوگ ہندوستان کی زندہ رہنے سے یہ اس ملک کی اجتے تھی اس ملک کے پرنپرہ جیسا ہم صدیوں سے ساتھ میل جل کے لیے اس برخلاقت میں کیلئے آپ لوگ یہ روایت کو جو خائم رکھتے ہم صوت کے آپ کے شکریہ شکر بزارے اپنے خواہیوں کے میں اس حسنے میں دیاند صاحب کا یہ وسیعت رہی اس پیملی کو کہ یہ سلسلے کیونکہ انتخاب کے بات بھی جائے لکھنا اور وہ سلسلہ آپ لوگ خائم لکھیں میں بہت دور چھتے آدھتا ہوں آپ سب بھائیوں بہنوں کا ہمارے بھائی کا یہ کہنا ہے بہت 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 شکریہ اسی طرح ہم دندو مصریف بھائی سب اس ملک میں ایک تیتی کے ساتھ ایک دوسرے کے تیواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا اتران کریں ایک دوسرے کے دین کے پاس ایک دوسرے کا کسی کو استعزاء نہیں کریں کسی کو ایک دوسرے کو ترقیم نہیں دیں گے بہت اچھا یہ محول آپ کے سب بھائیوں کے وجہ سے جنگہ جبنی تحصیل پر خرار ہے اور پر خرار نہیں نہیں اللہ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس دیش کو ترقی دیں ہمارے دیش کو ہمارے ملک میں امان اور بھائی جارگی شانکی پیدا کریں اور ہمارے ملک کو اور مدہید رکھیں اور آپ کے پریواہ کو دیانت بھائی دیانت بھائی کے پریواہ کو اور دماغ ان کے خاندن میں خوشیاں ہی خوشیاں اور اللہ تعالیٰ ہدایت سے سر پراز کرمائیں میں دماغ کا شکریہ کرتا ہوں ادائی کرتا ہوں میں شیفی خالق صاحب سے اگزارش کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں کی شاہد کوشی کریں السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والسلام علیہ ورحمت اللہ نبی کریم حمادہ میں اس موقع پر آپ حضاء کا شکر بزار ہوں جبیت کی جانب سے ہماری میں یہاں پر ایک تو بات میں آپ کو بتاؤں کہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہم سب انسان ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں اور ہم سب آپس میں دوست اور ایک دوسرے کے خیر و خواب اندرد ہیں کیونکہ ہم تمام کے باپ مادم علیہ السلام ہیں اور ہم تمام کے ماں ہوا علیہ السلام ہیں یہی سے سارے انسان پھیلنے چلے گئے اللہ نے ایک آدم اور ایک ہوا کی اولاد سے انسانوں کو یہاں تک پھیلہ دیا آئے اور غور در کے دیکھیں تو ہر اچھائی کی تعلیم ہر ایک کے پاس ہے اور یہ تعلیم اصل آئی کہاں سے یہ تعلیم آئی اصل آسمان سے اسی لئے دیکھئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ السلام سارے انسانوں کے لئے ہے ہمارا جو اسلام ہے یہ اسلام مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ سارے انسانوں کا ہے اسلام ہے اور ہماری جو قرآن ہے وہ سارے انسانوں کے لئے قرآن ہے صرف مسلمانوں کے لئے قرآن نہیں ہے تو اس اعتباس اگر ہم دیکھیں تو ہم تمام کے لئے اللہ barat 110 پاک صحاب اچھا محب بیجا ہے اور ہمیں آباس میں محبت اور حرفت سے رہنے کی تعلیم دی ہے اور ہم تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ حالات کے بدلتے بڑھتے بدلتے لوگوں کے اندر ایسی دونیاں آگئے چند سال پہلے بھی میں ہم دیکھیں تو ہندو مسلم بلکل قریب رہتے ہیں ایک دوسروں کے دکھ دکھ میں شریک ہوتے ہیں شادی بیان میں شریک ہوتے ہیں جنادوں میں شریک ہوتے ہیں ہر خوشی اور مقام کے امقے پر ہندو سے ملتے ہوتے ہیں مسلمانوں کے بچے ہندو کے گھروں پر رہتے ہیں ہندو کے بچے مسلمانوں کے گھروں پر رہتے ہیں بہت زیادہ قربت تھی لیکن حالات اور باہر تبدل ہوتے ہوتے اب دوریاں آ رہی ہیں ایسے رفع میں آپ لوگوں کا جو کردار ہے جو بہت بہترین کردار ہے یہ آپ اس میں محبت کے بیانے کو عام کرنے والا آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس سے اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا آپ اس میں محبت پیدا ہوگی دوریاں احتراب اس سے دور ہوگے آپ لوگوں نے ایک جو طریقہ بھائی سے سیکھا اور اس کے بعد اس کو جاری رکھا ہے یہ قابل تعریف ہے ہم اس مسجد کے انتظامیاں کی جانب سے آپ تمام کے بشکول ہیں شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ہم آپ تمام کے ہاتھ میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو بھی ہدایت نصیب فرمائے السلام علیکم اور احمد اللہ وبرکات خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں 7H News